ویلکم ایری وان ٹو زائقہ بھو پالی آج جو میں بنا رہی ہوں نا اس کا نام میں نے ہی رکھا ہے اس کا نام میں نے رکھا ہے مسالہ گوشت ہانڈی اصل میں کیا یہ ایکسپیرمنٹ جیسا ہوا اور بنا بہت مزیدار تو اس کا نام میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہی رکھ دوں آپ کو کچھ اچھا نام اگر آئے ذہن میں تو مجھے ضرور بتائیے کومنٹس میں تو کیا ہوا یہ جو پیاز ہے نا جب میں اسے فرائے کر رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا ٹرائپود سیٹ کرتی جارہی تھی تو میرا فون جو تھا وہ سلپ ہوا اور چلا گیا سیدھے اس پیاز کے اندر اور اس لئے جو میں بنا رہی تھی وہ بناتے بناتے میں بھٹک گئی پھر کیا ہوا میں نے گیاز بند کر کے اپنے فون کی تیمارداری میں میں لگ گئی میں نے ہزبن کو بتایا ہم لوگ اس میں لگ گئے اور جو بنا رہی تھی وہ تو نہیں بنایا لیکن یہ جو بنایا یہ کچھ ایلگی بنا اور بہت اچھا بنا تو پیاز گولڈن ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں نے یہ پیاز میں نے گولڈن کری تھی آفٹرنون میں اور یہ جو میں پکا رہی ہوں اس وقت یہ ہو رہا ہے ایوننگ میں تو پیازوں کو تو میں نے بند کر دیا تھا تک وہ بچ گئی اور دوبارہ سے میں نے اس کو جب آن کیا تو زیادہ دیر اس کو چھوڑا نہیں نہیں تو یہ جل جاتی جب وہ ہو گئی تھی تو میں نے کھڑا گھڑا مسالہ ڈال دیا کھڑا گھڑا مسالہ جو ہے وہ ریسپی کاٹوں میں نے دیا ہوا ہے آپ وہاں سے لے لی جیگا اور اس کو کچھ ایک اٹھ ڈیڑھ منٹ ہاپن نے بھونا تلا اور اس کے بعد اس میں جنجر گالک پیسٹ ڈال دیا لونگ الائچی دونوں طرح کی کالی میرچی جائفل جاویتری تیز پتہ اور جاویتری سینیمن سٹک کو دالچینی ڈالی تھی بس کچھ ڈیڑھ دو منٹ آپ وہ بھونیں گے ادھرک لے سن جب اس کی روس میل چلی جائے گی تو آپ ڈالیں گے ہلدی میرچی دھنیا ہلدی میرچی دھنیا کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اسے بھونیں 3-4 منٹس لگیں گے آپ کو اور اس کے بعد آپ اس میں گوش ڈال دیں اچھے سے واش کر کے ڈرین کیا ہوا دو سے تیل منٹ اچھے سے مکس کریں آپ پورے گوشت کو مسالے میں اور جب یہ پورا مسالہ اچھے سے گوشت میں کور ہو جائے لگا دیں اور نہیں تو ڈھاک کر اسے کاورن کوک کریں جب اچھے سے کوک ہو جائیں ساری بوٹی ہیں تو اس میں آپ ڈالیں دہی سو سوری میں بھول گئی پھر سے ریسپی کارٹ میں لگنا کچھ نہیں کچھ مجھ سے ہوئی جاتا ہے میں سا ہم ریلی سوری دہی جو ہے یہ ہے ہاف کپ کے قریب پھٹا ہوا یہ ڈال کے آپ اس کو اگین دو سے تین منٹ اور خطکا لیجئے کتنا اچھا گلیز آ جاتا ہے نا دہی ڈالنے کے بعد سالن میں اور اصلی کہانی پھر یہ رہی کہ نلیاں جو ہیں یہ نہاری کے لیے ریڈی تھی لیکن نہاری پک نہیں پائی تو یہ نلیاں اس میں چلی گئیں اچھا نلیاں جو ہیں اس میں خوب سارا پانی اور نمک ڈال کے میں نے ان کو نرم کر لیا تھا اس لیے میں نے گریری میں ابھی تک جو ہے آپ نے دیکھا نا سولٹ نہیں ڈالا شوربہ اس میں ان نلیوں کے پانی کا ہی رہتا اس لیے بہت امیزنگ لگی اور پانی جو ہے وہ اسی کا تھا اور نمک بھی اسی میں تھا میں نے ان نلیوں میں ہی کافی زیادہ ڈالا تھا نلیاں ڈالنے کے بعد آپ کچھ تین سے چار منٹ اس کو اس طرح سے بوائل آنے دیں اور اس کے بعد اس میں گرم مسالہ ڈال دیں گرم مسالہ کے بعد میں نے اس میں چوپڈ کوریانڈر بھی ڈالا تھا شوٹ کرنا بھول گئی اگن سوری یہ دیکھ رہا ہے یہاں پر کوریانڈر لیکن یہ لگا بہت مزیدار میرے گھر میں سب کو بہت اچھا لگا آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کومن سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کی یہ ریسیپی کیسی بنی اور اگر اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دوسرا مناسب نام ہو تو وہ بھی مجھ سے ضرور شیئے کریں دیکھر